بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ورڈ سٹیشن انسان کی بنیادی جبلتو میں ڈر، غم اور خوشی اہمیت رکھتے ہیں انسان جب اپنے لئے کوئی فوری حطرہ محسوس کرتا ہے تو اس کا رد عمل فکر، دہشت، کبراہت، پرشانی وغیرہ کی صورتوں میں ہوتا ہے حطرہ اگر فوری نویت کا ہو تو اس سے جسم کامپنے لگتا ہے درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے آنکھوں کی پتلیاں پیلی پڑ جاتی ہیں دل ڈرنے لگتا ہے یہ کفیت کسی بری حبر سننے سے بھی پیدا ہو سکتی ہے اور حادثہ کے بعد بھی علم طب میں اسے شاک کہتے ہیں اس کو اردو میں صدمہ کہا گیا ہے انگلستان میں سرجری کے ایک اعلیٰ امتیان کے دران ایک سوال پوچھا گیا کہ صدمہ کی شدید کفیت میں مریض کا سب سے پہلے علاج کیا کیا جائے اس باب میں لوگوں نے مختلف جواب دیئے اور فیل ہوئے اس کا جامعہ جواب یہ تھا سلی اور اتمنان کے چند الفاظ ایسے امراض کے علاج میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زیادہ بہتر اور جامعہ اصول بیان کیے حضرت ابی رشا رضی اللہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارا کام مریض کو اتمنان دلانا ہے علاج خدا حد کرے گا اس مضمون کی اور بھی احادیثیں مبارکہ موجود ہیں جن میں معالج کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ مرض سے دلچسپی لینے کی بجائے مریض کو تسلی دے اتمنان دلائے تاکہ اس کے دل سے دہشت دور ہو حادثات ذینی صدموں اور بیماریوں کے دوران مریض کو اتمنان دلانا زیادہ اہمیت کا باعث ہے ہر مسلمان کے لیے یہ لازمی ہے جب اس کا کوئی بائی بیمار ہو تو اس کی یادت کی جائے حضرت ابو سعید حدری بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی مریض کے پاس جاؤ تو اس کی عجل کو محلت دو یعنی اس کو امید دلاؤ اور خوصلہ دو کیونکہ ایسا کرنے سے اس کو نفسیاتی خوصلہ ہوتا ہے محدثین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا اسلوب بیان کیا ہے کہ وہ سب سے پہلے مریض سے اس کے حالات اوٹھتے علامات کا سنتے اور پھر فرماتے انشاءاللہ اس کا نفسیاتی فائدہ یہ ہے کہ مریض کی تنہائی دور ہوتی ہے اس سے ذہن کے اندر چھوپی ہوئی کفیتیں اور تکلیفیں نکالنے کا موقع ملا اور پھر اس سے تسلی ہوتی ہے کہ وہ اللہ نے چاہا تو ٹھیک ہو جائے گا کبراہت، تحشت، خوف، ڈر اور غم کا محض بیماری، سماجی جگڑے فسادات، مسائل بھی ہو سکتے ہیں ان میں سے اکثر جب وقوف زیر ہوتے ہیں تو فرد کے جسم پر رد عمل کسی بھی صورت میں ظاہر ہوتا ہے جیسے کہ دروازے پر پولیس آ جائے تو وہ گبراہت کا شکار ہو جائے گا ڈر اور گبراہت کے درمیان ماہرین نے فرق یہ رکھا ہے کہ ہترہ ایک واضح اندیشہ ہے جب کہ گبراہت حیالی چیز ہے یا متوقع ہترات کا رد عمل ہے ہر ہترے کا رد عمل مختلف ہوتا ہے کسی جگہ فرار کی صورت ہوتی ہے اور کسی جگہ باگ جانے کی بجائے رونا دونا اور بے ہوش ہو جانا ہی کافی رہتا ہے اس قسم کے حالات جب کسی مسلمان کو پیش آئیں تو اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے خوش حبری ہیں ان صبر کرنے والوں کے لئے جن کو جب کوئی مسئبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے اور ہم نے اس کی جانب لوٹ کر جانا ہے ان پر اللہ کی طرف سے انعامات اور رحمت نازل ہوتی ہے اور یہی وہ لوگ ہیں جو حدایت کیافتہ ہیں اور اس سے پہلی آیت میں فرمایا اور ہم ضرور تمہیں کچھ ڈر اور بھوک سے اور کچھ مانوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے ازمائیں گے اور صبر کرنے والوں کو حوش حبری سنا دو اس آیت میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہم تم کو نقصان مال، ذر، ڈر اور ہوف کے ذریعے ازمائش میں ڈال کر استقامت اور یقین کا امتحان لیتے ہیں اور جو ایسی تکالیف کے باوجود ثابت قدم رہے ان کو بہترین صلح ملے گا دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو ضرور سبکرائب کریں اللہ حافظ